دوستوں ترکی کے ڈرامے ارتغرل اور عثمان نے حال ہی میں دنیا بھر میں زبردست عوامی پسندیدگی حاصل کی اور عثمانی سلطنت کے حوالے سے معلومات میں اضافہ بھی کیا آج ہم خلافت راشتہ، عموی خلافت اور عباسی خلافت کے بعد سب سے مضبوط اور پاورفل اسلامی سلطنت عثمانیہ کے عروج و زوال پر بات کرتے ہیں ناظرین سلاجقہ روم کی سلطنت کے خاتمے کے بعد اناطولیا میں توافل ملوکی پھیل گئی اور مختلف سردار اپنی اپنی خودمختار ریاستیں بنا کر بیٹھ گئے جنہیں غازی امارات کہا جاتا تھا تیرہ سو عیسوی تک زوال کی جانب گامزن بازنتینی سلطنت اناطولیا میں واقع اپنے بیشتر صوبے ان غازی امارتوں کے ہاتھوں گواں بیٹھی انہی امارتوں میں سے ایک مغربی اناطولیا میں سکی شہر کے علاقے میں واقع تھی جس کے سردار عثمان اول تھے کہا جاتا ہے کہ جب ارتغرل ہجرت کر کے اناطولیا پہنچے تو انہوں نے دو لشکروں کو آپس میں برسر پیکار دیکھا جن میں سے ایک تعداد میں زیادہ اور دوسرا کم تھا اور اپنی فطری ہمدردانہ طبیعت کے باعث ارتغرل نے چھوٹے لشکر کا ساتھ دیا اور چار سو شاہ سواروں کے ساتھ میدان جنگ میں کود پڑے اور شکست کے قریب پہنچنے والا لشکر اس اچانک امداد سے جنگ کا پانسہ پلٹنے میں کامیاب ہو گیا ارتغرل نے جس فوج کی مدد کی وہ دراصل سلاجقہ روم کا لشکر تھا جو مسیحیوں سے برسر پیکار تھا اور اس فتح کے لیے ارتغرل کی خدمات کے پیش نظر انہیں اس کی شہر کے قریب ایک جاگیر عطا کی بارہ سو اکیاسی میں ارتغرل کی وفات کے بعد اس جاگیر کی سربراہی عثمان اول کے ہاتھ میں آئی جنہوں نے بارہ سو ننانوے عیسفی میں سلجوقی سلطنت سے خودمختاری کا اعلان کر کے عثمانی سلطنت کی بنیاد ڈالی عثمان اول نے اس چھوٹی سی سلطنت کی سرحدیں بازنتینی سلطنت کی سرحدوں تک پھیلا دی اور فتح کے بعد دار الحکومت بروسہ منتقل کر دیا عثمان اول ترکوں میں انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں در حقیقت وہ بہت ہی عالی اور صاف کے حامل تھے دن کے مجاہد اور رات کے عابد ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی شریف و نفس سادگی پسند مہمان نواز فیاز اور رحم دل انسان بھی تھے ان کا دار حکومت سلطنت عثمانیہ کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کا سبب بنا یہ عثمان اول کی ڈالی گئی مضبوط بنیادیں ہی تھیں کہ ان کے انتقال کے بعد ایک صدی کے اندر عثمانی سلطنت مشرقی بہیرہ روم اور بلقان تک پھیل گئی ڈیلی بٹس کی ایک اور معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں دوستوں تیروی صدی کے آواخر میں سلجوقی سلطنت ختم ہوئی اور اناتولیا مختلف چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہو گیا اس میں سے ایک سغوت کی ریاست تھی جہاں اسی نام کا ایک قبیلہ رہائش پذیر تھا اس ریاست کا بانی اور قبیلے کا سردار ارتغرل تھا اگرچہ ارتغرل رامے میں ارتغرل کے حوالے سے بہت کچھ بتایا گیا لیکن ارتغرل کے بارے میں تاریخی اوراق بلکل خاموش پائے جاتے ہیں بارہ سو اکیاسی میں ارتغرل کے انتقال کے بعد اس کے صاحبزاد عثمان اول کو سردار بنایا گیا یہی عثمان اول سلطنت عثمانیہ کا بانی تھا سلطنت عثمانیہ سن 1299 سے 1922 تک قائم رہنے والی ایک مسلم سلطنت تھی جس کے حکمران ترک تھے اپنے عروج کے زمانے میں سولویں اور ستارویں صدی میں یہ سلطنت تین برعظموں پر پھیلی ہوئی تھی اور جنوب مشرقی یورپ مشرق وستہ اور شمالی افریقہ کا بیشتر حصہ اس کے انڈر کنٹرول تھا مالدوہ، ٹرانسلوینیا اور ولاشیا کے باجگزار علاقوں کے علاوہ اس کے 29 صوبے تھے سلطنت کی فتوحات کا یہ عظیم سلسلہ عثمان کے جانشینوں نے جاری رکھا لیکن 1402 میں تیمور لنگ نے اناتولیا پر حملہ کر دیا اور اس وقت کا عثمانی سلطان بایزید یلدرم شکست کھانے کے بعد گرفتار ہو گیا لیکن یہ عثمانیوں کی اول العظمی تھی کہ انہوں نے اپنی ختم ہوتی ہوئی سلطنت کو نہ صرف بحال کیا بلکہ چند ہی عشروں میں فتح قسطنطنیہ جیسی تاریخ کی عظیم ترین فتح حاصل کی قسطنطنیہ کو آج کی دنیا استمبول کے نام سے جانتی ہے اس فتح سے عثمانیوں کا وقار دنیا بھر میں بلند ہوا سلطنت عثمانیہ کی دوبارہ بحالی کا سہرہ بایزید یلدرم کے بیٹے محمد اول کے سر جاتا ہے جو اپنے عالی اخلاق و اعصاف کے باعث ترکوں میں محمد چلبی کے نام سے جانے جاتے ہیں فتح قسطنطنیہ ترکوں خصوصاً عثمانیوں کی تاریخ کا سنہرہ ترین باب ہے 29 مئی 1453 میں 21 سالہ نوجوان سلطان محمد ثانی کی زہر قیادت اس لشکر نے حیران کن کارنامے انجام دیتے ہوئے اس عظیم شہر کو فتح کیا اور اسے اپنا دار الحکومت بنایا اس طرح محمد قیسر روم بن گیا اور یہ لقب اس کے ان ارادوں کو ظاہر کرتا تھا کہ عثمانی جلد روم پر بھی قبضہ کر لیں گے اور انہی مقاصد کے حصول کے لیے 1480 عیسوی میں عثمانی افاد جزیرہ نمہ اطالیہ پر اتری اور اٹرانٹو اور اپولیا کے شہروں پر قبضہ کر لیا لیکن 1481 میں محمد فاتح کی وفات کے ساتھ ہی فتح اطالیہ کی مہم کا خاتمہ ہو گیا 1453 میں فتح قسطنطنیہ نے جنوب مشرقی یورپ اور بہیرہ روم کے مشرقی علاقوں میں سلطنت عثمانیہ کے ایک عظیم قوت کے طور پر اُبھرنے کی بنیاد رکھی اور پھر 1566 تک یورپ، مشرقی وستہ اور شمالی افریقہ میں فتحات کے ایک طویل دور کا آغاز ہوا ان فتحات کا سبب فوج کا میاری نظم و زب اور جدید عسکری قوت تھی جس میں بارود کے استعمال اور مضبوط بحریہ کا کردار بہت اہم تھا ریاست کی معیشت میں اہم ترین کردار تجارت کا تھا کیونکہ یورپ اور ایشیا کے درمیان تجارت کے تمام زمینی اور سمندری راستے عثمانی سلطنت سے ہو کر گزرتے تھے ایک کے بعد ایک دیگر عظیم سلطین نے سلطنت کی سرحدیں پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا جن میں سلیم اول کا نام نمائیہ ہے جنہوں نے مشرقی اور جنوبی جانب توجہ کی اور صفی سلطنت کے شاہ اسماعیل صفی کو جنگ چالدران میں شکست دی اور مصر میں عثمانی حکومت قائم کی سلیم کے جانشین سلمان آلی شان نے مغرب میں سلطنت کو توسی دی اور پندرہ سو اکیس میں بلغرات کی فتح کے بعد پندرہ سو چھبیس میں جنگ محاکس کے ذریعے ہنگری اور دیگر وستی یورپی علاقوں میں عثمانیوں کی دھاگ بٹھا دی اس کے بعد انہوں نے پندرہ سو انتیس میں ویانہ کا محاصرہ کیا لیکن سرد موسم اور شہر کے باسیوں کی زبردست مضاہمت کے باعث یہ محاصرہ ناکام ہو گیا اور اس طرح عثمانی توفان کی موجیں ویانہ کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ گئیں اور عثمانی سلطنت کی سرحدیں وستی یورپ کے اس شہر سے آگے کبھی نہ بڑھ سکیں سلمان کے عدوار میں ٹرانسلوینیا ولاجیا اور مالدوہ سلطنت عثمانیہ کے باج گزار بنے مشرق میں عثمانیوں نے ایران سے بغداد دوبارہ حاصل کر لیا اور بینن نہرین پر قبضہ کر کے پرزین گلف تک بحری رسائی حاصل کر لی سلیم اور سلمان کے عدوار میں عثمانی بحریہ دنیا کی عظیم ترین بحری قوت بنی جس نے بہیرہ روم کے بیشتر علاقوں کو فتح کیا ان فتحات میں اہم ترین کردار عثمانی امیر البحر خیر الدین پاشا بار بروسا کا رہا جس نے سلمان کے دور میں کئی شاندار اسکری فتحات حاصل کی جس میں سپین کے خلاف تیونس اور الجزائر کی فتحات اور سقوط غرناطا کے بعد وہاں کے مسلمانوں اور یہودیوں کی باحفاظت عثمانی سرزمین تک منتقلی اور پندرہ سو تین تالیس میں مقدس رومی سلطنت کے خلاف نیس کی فتح قابل ذکر ہیں سولوی صدی میں مغربی یورپی قوتوں خصوصا پرتگیزیوں کی خلیج فارس اور بحرہ ہند میں بڑھتی ہوئی قوت نے عثمانی بحریہ کے لیے شدید مشکلات پیدا کی عثمانیوں کی جانب سے مشرق اور جنوب کے راستے بند کر دینے کے باعث یورپی قوتیں ایشیا کے لیے نئے راستوں کی تلاش میں نکل پڑی اور نئے راستے دریافت کیے اروج و زوال اور حتہ کے چھ سو سال پر مبنی شاندار سلطنت کا خاتمہ کس طرح سے دشمنوں نے مختلف قسم کی سازشوں سے کیا جنگ عظیم اول جس میں ترک جرمنی اتحاد کے باوجود ناکام رہا جس کے بعد جنگ عظیم اول کے فاتحین نے ترکوں کے ساتھ معاہدہ لوزان تیہ کیا معاہدہ لوزان 24 جولائی 1923 کو سجزلین کے شہر لوزان میں تہپایا تھا معاہدے کے تحت سب سے پہلے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ اور سلطان کو جلا وطن کرنا تھا اس کے علاوہ یونان بلغاریہ اور ترکی کی سرحدیں متعین کی گئیں اور قبرس قراق اور شام پر ترکی کا دعویٰ ختم کر کے دونوں ممالک کی سرحدوں کا تائین کیا گیا اس معاہدے کی روز سے خلافت عثمانیہ ختم کر دی گئی اور ترکی کے تین برعازموں پر موجود خلافت کے اساسوں اور املاک سے بھی دستبرداری اختیار کر لی ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ مستقبل میں بھی ایسے دلچسپ اور حیران کن ویڈیوز سے محضوظ ہوتے رہیں